اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرُبِّكَ غَنْحَرْ اِنَّ الشَّانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی is it right ٹھیک ہے رو تو ذرا جا کے مجھے سماعت کریں میں وقت کم لوں گا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے آج بابا غلام فرید کوٹ مٹھن جانا تھا اور صرف اس شادی کی وجہ سے شادی کی محفل کی وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں پر ٹیکسلام ہیں شاہد صاحب جانتے ہیں ایٹموسفیرلی میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ بڑی کین جو بات ہے کہ جو اچھی فیملیز ہیں ہمارے وارٹیکس دا کی جیسے آمان گوڈز والے ہیں ہماری فیکٹریز ہیں خالد آمان صاحب ہیں عمر فاروق لوگ ہیں اور یہ راجگان جو ہی سائٹ کے ہیں وہ اپنی شادی کے فنکشنز میں بجائے اس کے کوئی رولا گولا کریں کوئی ہنگامہ کریں وہ حضور کی محفل کی نات کی محفل سجا لیتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کہ رشتوں کی ابتدا جب خوبصورت ہوگی تو آپ کے رشتے پائے دار ہوں گے آپ کے جھگڑے کم ہوں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہم نے یہ شروع کیا سسٹم اور آج پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں کہ شادیوں کی جو پروگرام ہوتے ہیں مجھائے اس کے کے لوگ ناچ گانا کریں وہاں اللہ اور اس کے محبوب کی سناخانی ہوتی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے سو میں نے وہ اپنا سفر پینڈنگ کیا میں نے ان سے معذرت کی وہ بہت بڑی محفل تھی لیکن میں نے آج کی اس محفل کے لیے ان سے معذرت کی کہ مجھے آپ معاف کریں میں یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں سو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ مجھے سماک کرنا ہے پوری محبت کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں مہترم بلان بلان بھائی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سفر اچھا کریں اور شاہد صاحب خود ابھی ینگ ہے اور ما شاہلہ بیٹا جائے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ میرا بیٹا میں نے اٹھارہ ساتھ کے عمر میں شادی کی اور میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹا نہیں ہے دوست ہے اب وہ آرمی سینلز میں انجینئرنگ کر رہے ہیں نسٹ میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہی وہ ایج ہو اور بچے کمانا شروع کر دیں تو آپ ان کی شادی کر رہے ہیں مولانا افتخار صاحب اس سے بڑی محبت ہے مجھے ہمیشہ شفقت کرتے ہیں شیخ شاکر صاحب انہوں نے کہا جی آپ نہ آئے تو پروگرام نہیں ہوگا اور خاص طور پر لاہورینز جو ہیں میرے دوست وہ ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں سچ کہوں کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے لاہور والے تو سبحان اللہ کہیں نا بھائی یہ جو یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے یہ جو سسٹم ہے یہ کوئی اور ہے تو سنیے گا اب آپ پوری توجہ سے بھائی جان دیکھئے گا کہ سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی سوچ اچھی ہے لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی میں نے کل خود کو مدینے میں تہل دے دیکھا ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی ہم مجھے پتہ لہوریوں میں بیٹھا ہوں زوگ سے سبحان اللہ کہنے اور بلانا آسو شادی میں اور برکت پڑے سوچ اچھی ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی میں نے کل خود کو مدینے میں تہل دے دیکھا ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے شاید بھئی ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے چہنم ارے جنت و محمد کے غلاموں کے لیے یہ غلام ہے جو حضور کناتی محفر شادی والے سسٹم میں سجا کے بیٹھے ہیں یہ غلام ہے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے چہنم ارے جنت و محمد کے غلاموں کے لیے ہے جنت و محمد کے غلاموں کے لیے ہے ہر وقت تصفر میں مدینے کی گلی ہے اور بلندہ سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نوجوان محروم نہ رہے آج کی سبحان اللہ ہر وقت تصفر میں مدینے کی گلی ہے آپ بہت اچھا سنویں میں آپ کو بہت اچھا سناؤں گا بس آپ کی توجہ میری وہ تارے ہی مل جائیں آپ کے ساتھ وہ جو اندر کی تارے آنا وہ ملتا ہے بابا جی تو مزا جائے گا ہر وقت تصفر میں مدینے کی گلی ہے اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے حق اس کا عدا صرف جبینوں سے نہ ہوگا اے سجدہ گزارو یہ درے مصطفی ہے اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے غریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہرِ نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں یہ مصر کا بازار نہیں شہرِ نبی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات سناؤں دہوریو دہوریو پہلیاں قومہ سن کر دیاں گناہ جستم پہلیاں قومہ سن کر دیاں گناہ جستم وگڑ جاندہ سی ہر بدکار دامو ایسے ہی ہے نا بولے ذرا میرے ساتھ انٹرپٹ کریں مجھے ذرا بول کے بتائیں گے کہلیاں قومہ سن کر دیاں گناہ جستم وگڑ جاندہ سی ہر بدکار دامو بندہ بندہ آج گناہ ماتے ویچ رجیا آج نہیں وگڑ دا سیاہ کار دامو گندیاں مندیاں جگہ تو نہیں مردہ جگہ جگہ تے ریندائے ماردہ مو ہڑوی حافظہ غرق جہان ہوندہ پر یارو ماردہ یار دامو اپر یار نو ماردہ یار دامو اپر یار نو ماردہ یار دامو سنیے احباب سب سے پہلے میں ہمیشہ سے ابتدا میری پیر نصیر الدین نصیر میرا یار میرا بھیلی اس کے کلام سے ابتدا کروں گا تاکہ اس شادی کے محول میں اور برکت آ جائے احباب نے سنی ہوئی ہے اکثر لیکن میں ابتدا اسی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام لے اور پھر آگے پڑھیں سمات کیجئے گا کہ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں اور یہ مانگنے والی راتیں شروع ہو گئیں اللہ سے مانگنے والی راتیں پیر نصیر الدین فرماتے ہیں کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں بھاجت روا کون ہے بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر دیں میرے شادیوں کی معافلے بہت پڑی ہیں لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر دیں کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا دادا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا دادا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا روا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے انبیاء اولیاء اولیاء اہل بیت نبیو تیرے سب کو دیتا ہے سب کو دیتا ہے سب کو دیتا ہے کو دیتا ہے سب کو دیتا ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا پہ آجت روائی کون ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بہت خوبصورت سن رہے ہیں میں آپ کو ایک اور اچھی چیز سنا ہوں ملن کی یہ راتے ہیں شادی میں کبھی سبجیکٹ سے ہٹ کے بعد کوشش کیا کہ نہ ہو سبجیکٹ جو چل رہتا ہے جیسے شادی ہے یہ ایک ملن ہے ملاب ہے میں آپ کو ایک اور بات سنا ہوں ایک اور ملنے کی شاید بھائی ملنے کی بات ہے تو میں آپ کو ایک بڑے خوبصورت بات بتاتا ہوں وہ مراج کی شب یاد ہے آپ کو نا حضور جب بولے نا جی معلوم ہے اور 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 بلند آوا سے کہیں جی جی اور بلند آوا سے کہیں یہ دیکھیں آپ کے دھولا صاحب بھی کہنے گے معلوم ہے نا ملنے کی رات اب تو آپ کا بولنا بنتا ہے تو اب دیکھیں حضور مراج پہ گئے لوگ کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا یہ آپ کے لئے بڑی شاہکار چیز سنانے لگا میں نے بھی ٹیلویشن پہ نہیں پڑھی ہے پچھلے دنوں میں نے ٹیکسلا میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی میں آج آپ کو سنانے لگا تو لوگ کہتے ہیں یوں ہوا یہ ہوا شاہد بھائی یہ ہوا میں نے کہا ہاں خدا ہی جانے خدا ہی جانے کس انداز کس عدا سے ملے خدا اللہ بھائی آپ پہنچ گئے بھائی سب بولیے گا میں تھوڑا اور ٹائپ کا شاعر آدمی ہوں آپ دعا دیں گے میرا وزن بڑھ جائے گا خدا ہی جانے خدا ہی جانے کس انداز کس عدا سے ملے کون کس سے ملا کچھ پہنچ گیا اب دیکھیں کون کس سے ملا کس ملا خدا ہی جانے کس انداز کیسے ملا کس انداز کس عدا سے ملے حضور حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے حضور حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے خدا ہی جانا کون بتا سکتا ہے کہ وہ ملاقات کیسی تھی وہ بابا جی دیکھے ایسے سنویں جیسے گنہ گمت خضرہ کے سامنے سکتا ہے کہیں نا سبحان اللہ بلانہ اور اس دور کے لوگوں کی باتیں بھائی سب میں آپ کو سنا ہوں کہ مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے کن کے مقدر پہ رشک آتا ہے کون لوگ ہیں مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے سبحان اللہ بلانہ 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 بھائی سکتا ہے قبریہ سے میرے انہیں وہ لوگ کیا تھے جو محبوب قبریہ سے میرے حضور عالمِ بالا میں جب خدا سے ملے رہے فنا سے ملے صدرت البقاء سے ملے کبھی اس کی راہ میں رہ گے کبھی اس کی راہ میں چلے گے رہے ہو فنا سے ملے صدرت البقاء سے ملے تیری طلب میں تیری تیری طلب میں کئی بار ہم خدا سے ملے ہم آج آپ سمجھتے ہیں میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں میرا مٹھن کوڑ کا سفر آپ کم کر دیں گا آپ اس لہت اس لہت پہ آکے جویں جس لہت سے میں پڑھ رہا ہوں تیری طلب میں کئی میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا بستی ہے نا اور ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بزرگ سے ان کی ایسے چیخ نکلی کہ وہ فوراں پیچھے گئے آپ نے شیئر کی جو اتھنٹیسٹی ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے رہے فنا سے ملے صدرت البقاء سے ملے یا رسول اللہ تیری طلب میں کئی بار ہم خدا سے ملے تیری طلب میں کئی بار ہم خدا سے ملے حضور عالم عالم پالا میں جب خدا سے ملے خدا اور اگر احباب میرے لاہوری دوست اور میرے ٹیکسلا کے دوست اگر میرا یہ شیئر سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا آپ نے میرا بھرم رکھا میرے عزت کی آپ میں آپ کا مہمان آپ نے میری عزت رکھی آپ نے میرا بھرم رکھا اب یہ شیئر سماد کیجئے گا شاکر حضور حضور بابا جی یہ شیئر سننے والا شیئر ہے دیکھیں شعر کہتا ہے کہ ورائِ عرش دلوں کو کھینچنے والا شیئر سنانے لگاؤں حاصل کلام شیئر ورائِ عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا حضور کو بلائے نا عرش سے پرے اللہ نے تو جہاں ملاقات مقصود تھی وہاں ایک بات اور بھی تھی وہ بات کیا تھی اب سماعت کریں شایر میں دیکھیں گھر سے ورائِ عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا کیا کیا کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دل ربا سے ملے کہ اس جہاں مخلوق مخلوق دل ربا سے ملے حضور عالم پالا میں جب خدا سے ملے خدا ہی جانے کی خدا سے ملے سبحان اللہ سبحان اللہ جزائے خیر میں نے کہا سبجیپ سے ہٹوں گا نہیں ایک پنجابی کلام اور مل کے پڑھیں گے سارے انشاءاللہ ہاں شاکر صلی اللہ آپ کو بھی کہیں جب آپ جائیں گے برات لے کے آپ کو کہیں گے بسم اللہ جی بسم اللہ ہمارے دولہ صاحب لیکن ایک بسم اللہ بڑی عجیم موقع پہ ایک عجیم موقع پہ کہی گئی ایک بسم اللہ بڑی عجیم موقع پہ کہی گئی اب آپ توجہ کیجئے گا ہاں آگئے سرکار سرکار میں بسم اللہ اب سارے جو یہاں بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ کے غلام پہ جن کو حضور کے آنے کی خوشی ہے وہ سارے میرے سارے مل کے پڑھیں گے آگئے سرکار میں آگئے آگئے سرکار میں بسم اللہ کہیں آگئے سرکار میں بسم اللہ کرام آگئے سرکار میں سرکار بسم اللہ کرام نبیاں دے سردار میں بسم اللہ بسم اللہ کرام نبیاں سردار میں بسم اللہ کرام مل کے مل کے مل کے مل کے مل کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرام آجا میرے لال میں بسم اللہ کرام آگئے سرکار میں بسم اللہ کرام دے مندیاں مندیاں نووی سینے لامدہ کیسا خوبصورت نبی ملا ہمیں کہ لوگ اچھوں کو گلے لگاتے ہیں مصطفیہ بروں کو بھی گلے لگاتے ہیں مندیاں مندیاں نووی سینے لامدہ چکدہ چکدہ سپدے بھار میں بسم اللہ کرام چکدہ سپدے بھار میں بسم اللہ کرام آگئے سرکار میں بسم اللہ کرام نبیان دے سردار میں بسم اللہ کرام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آخر میں سیدنالی المرتضی شیرِ خدا مولانا افتخار صاحب آپ کدھر چلے گئے ہیں اچھا 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 آخری ملتی ملتی زوک دیکھ لائی جیسے ان کا زوک ہے میں آخری کلام پڑھنے لگا ہوں آپ احباب کا زوک ہے سننے کا یا بھوگ لگیا سنیے کا سنیے کا حضرت علی حضرت علی اور یہ سارے یہ جو بیٹھے ہیں مولا افتخار صاحب ہیں شاید بھائی ان کے لیے کہ ہم لوگ فقیر ہیں اصل میں ان کے در کے فقیر ہیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں فقیروں کا بھی بھگت کیا چاہے فقیروں کا بھی بھگت کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا مل کے پڑھیں گے سارے کوئی زبان مجھے خاموش نظر ہے ہلتی ہوئی نظر آئے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے علی والے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے علی والے علی والے علی والے دیکھے سردی ہے گرمی ہے بارہ بج گئے ہیں صبح کے نو بجے ہیں کل میں سیار کورٹ میں تھا جہاں ہوں کل نہور ہوں گا تو کوئی موسم ہوں کوئی وقت ہو کوئی ہلاکہ ہو جلی عشق علی کی شما جلی عشق علی کی شما جلی عشق علی کی شما اور پروانے آبے تھے جلی عشق علی کی شمائے اور پروانے آبے تھے اور علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندار سبحان اللہ سبحان اللہ علی والوں کے مولا آپ کے لئے شہر ہے علی والوں کے ناروں نے توجہ ہے آپ کی ہاتھ کھڑا کریں جن کی توجہ نہیں چھولے آنا باٹو بھی میرے ناروں بھی سامنے سامنے یاری کرو یار میں نے کہا تھوڑا سا سبانی ہو جائے ماہور اس لیے آپ کو تھوڑا سا سنیے کہا کے علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندار کہ خود حضرت بھی ان کے نام کا نارا لگا لے تھے کہ خود حضرت بھی ان کے نام کا نارا لگا بیٹھے ملو اللہ میرا آخری شہر احباب میرا آخری شہر میں ہدیہ کر دینے رہا ہوں شاید بھائی شہر سنیے گا اور میں کوئی یقین سے کہہ سکتا ہوں میں کوئی پچیس سال سے حضور کی سنا خانی کر رہا ہوں پچیس سال سے حضور کی سنا خانی کر رہا ہوں میں شیر پڑھنے لگا ہوں میں نے اس سے خوبصورت شیر پہلے کبھی نہیں پڑھا اس سے خوبصورت شیر میں نے کبھی نہیں پڑھا اب شیر کی لاج رکھنا آپ کا کام ہے شیر سماعت کرلی بچہ آپ بلکل نہیں اٹھیں گے آپ بلال بھائی یہ شیر آپ کے لئے میں نے پچیس سال سنا خانی کی اور اس سے اچھا شیر نہیں پڑھ سکا مولانا شیر سنیے گا یہ کون آیا کس اقبال کو خود مصطفیٰوں کے یہ کون سی ہستی ہے یہ کون سی ہستی ہے کہ مصطفیٰ استقبال کے لئے اٹھیں گے یہ کون آیا جس کو اس ہسی سے محبت ہوئی میں کہتا ہوں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو میرا شیر اس سے بہت بڑا ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ کون آیا کس اقبال کو خود مصطفیٰ اٹھے نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے یہ مقام یہ عزت یہ عزت مصطفیٰ نے بتائی کہ بیٹھے کی عزت کیا ہوتی ہے کہ آپ آتی ہیں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ کون امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک مصطفیٰ کی بیٹھی فاطمہ نہیں بیٹھتی تو یہ کون آیا کی استقبال کو خود مصطفیٰ اٹھے نہ بیٹھے گا مل کے پڑھنے ذرا برکت ہو جائی نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے 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 کیا بڑے غریب لوگ تھے بہت غریب اور لیکن انہوں نے محفل کو آپ یقین کریں اپنی افتاد سے بڑھ کے سج آیا ہونا یعنی انہوں نے بڑا عریلش کیا ہو محفل کا مجھے انہوں نے بلایا میں پہنچا میں نے کہا یہاں پہ کیا لوگ سونو ہے پرانا دہات ہے عجیب سے لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا لیکن جب انہوں نے مجھے سننا شروع کیا پھر محفل کر رہا ہوں وہاں پہ میں نے جو کلام پڑھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب یہ محول ذہن میں رہے کہ غریب لوگ دہات کا علاقہ شاکر بھئی غریب لوگ شیخ صاحب دہات کا علاقہ اور میں نے وہاں پہ پڑھا کہ ہم آقادی میں فر سبحان اللہ شکر بھولے پہلو بھولے اگروں میرے تو لوریوں یار ہونا دوسرے گاج باج کے لوریوں انگروں نے زیدہ دے لوریوں اچھا غریب لوگ دہات کا شاید بھئی ہوں تو سی محول ہے غریب لوگ دہات کا علاقہ کہ میں نات کرنی پڑھی ہاں آقادی میں فر تو سیکھیں کروں میں اگلا مسنا جی تو پڑھے آرہا انترا جڑھا ایک دم جڑھا بابے بابے اٹھ کے کھڑے ہو اگلی گال سنو تاہلو مزاوے تے پھر دہاتیں کمز کم میلا ہاتھ بڑھ رہا غریب لوگ دہات میں پڑھ رہا آقادی میں فر غریبان دے پیڑے آقادی میں فر اینجی سنو نا سنو میں ساری رات سنا آقادی میں فر آقادی میں فر دولا پڑھ رہا ہے دوسری پڑھو نہ ہو آقادی میں فر اگلا بھی مسنا سنو نا آقادی میں فر گونج پہلے گونج پہلے آقادی میں فر غریبان دے پیڑے آقادی میں فر آقادی میں فر غریبان دے پیڑے آقادی میں فر آقادی میں فر گونج پہلے آقادی میں فر پوچھیں ہمارا نہ پڑھنا ہے آقادی میں فر گونج پہلے پیڑے آقادی میں فر آقادی میں فر آقادی میں فر گونج پہلے آقادی میں فر مصطفیہ چلے نا مکیہ تو مدینہ ملک تے ہر صحابی دی خواہش کے مصطفیہ سادی والا جان ہر صحابی دی کوئی خواہش اور ہر صحابی کوئی گل کر رہے ہیں کہ شونے ہاں پل کا وچھاما میں رابا جی تیرے پل کا وچھاما میں رابا جی تیرے پل کا وچھاما میں رابا جی تیرے ہر صحابی کہہ رہا ہے ہر صحابی کہہ رہا ہے پل کا وچھاما میں رابا جی تیرے ہر صحابی کہہ رہا ہے سونیا تبجھو کرنا بھائی ساکتا ہے ہر صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پل کا وچھاما میں رابا جی تیرے تیرے جے آؤ تو سی آقا آؤ تو سی آقا سانے ویویرے آقا دی میں فیل غریبان دیوے نہیں، آقا دی میں فیل غریبان بیٹھنا بیکار نہیں ہے کیونکہ جس نے بھی پھڑے آئے پلہ نبیدہ 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 جس نے بھی پھڑے آئے پلہ ہے جو عاشق نے تیرے آتا بہت خوبصور ہے سنا بچا لے او نالوں جو عاشق نے تیرے آقا دی میں فلقی مادے اور بلاندھا وہاں دار آقا دی میں فلقی مادے خوڑ میرا اپنا شہر سناچ میرا اپنا شہر کہ مولا گناہ کاروینے خطاکاروینے یہ محبوب اللہ انہوں کہہ رہے ہیں اللہ کہہ گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں آج الہدہ ہو جاؤ تکملی والے کہنے یہ مولا بے شک اے بندے جڑے نے گناہ گاروینے خطاکاروینے پر بندینے تیرے بندینے تیرے تینوں کرنے میرے گناہ کاروینے دے بیڑے آقا دی میں فیل غریبا مولا کہا رہی سنہ کے حال عمرے دی کوئی صورت حال بان جائے میرا شہر ہے دوچے کے گناہ گارتے بھی کرم کرتے مولا گناہ گارتے بھی کرم کرتے مولا اے پاوے تیرے درد ہر سال پھیڑے آقا دی میں فیل غریبا دے بیڑے آقا دی میں فیل غریبا دے بیڑے آقا دی میں فیل غریبا دے بیڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں یہ ایک ایسا مرحل آتا ہے مہا کا کہ مجھے خود جو ہے وہ اس میں میں نے پچھلے سال اپنی ماں کو بھی کھویا اپنے باپ کو بھی کھویا تو میرا دکھ جو ہے وہ مختلف ہے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ شادی کی محفل میں شہسا پڑھوں میں کہ حکم ہے تو چلیں ہی سال سواب ہی ہو جائے گا ایک مرتبہ دروش بھی پڑھنے سارے ہیں سبحان اللہ اگر اس کا شہس ہوں خمجھل بچھل سبحان اللہ جو مجھے یاد ہے شیئر میں وہی آپ کو سنا دیتا ہوں جب میں اپنی ماں کی قبر پہ تھا اور میں ماں سے کہہ رہا تھا اس وقت کچھ چیزیں کچھ جو میرے ذہن میں آئی ہوں وہ میں نے حدیعہ کیا ہاں بے کے پت تیرا قبر تیروں دار اٹھما کر چلیے بے کے پت تیرا قبر تیروں دار اٹھما کر چلیے میرے دل نو اٹھما کر چلیے میرے دل نو اٹھما کر چلیے میرے دل نو اٹھما کر چلیے 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 میرے دل نو اٹھما کر چلیے اٹھما کر چلیے اٹھما کر چلیے میرے دل نو اٹھما کر چلیے اٹھما کر چلیے اٹھما کر چلیے لیا ہویا میں جوان تھے توں دور نیرا لالیا دکھ سکھ چلئے تھما اٹھما میں نو پان لیا ہویا میں جمانتے توں دور تیرا لالیا دکھ ساولتے کوئی نہیں بڑھنوں تا اٹھما کر چلیے میرے دل نوں قرار نہیں ہوں اٹھما کر چلیے بہن کے پت تیرا قبر تے رونا اٹھما کر چلیے اٹھما کر چلیے